اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین طاہرین المقصومین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین من نیم انا من الحسین باواز بلندر صلوات ذکر تو آپ کا سنا ہوگا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے انداز بیاء رنگ بدل دیتا ہے انداز بیاء رنگ بدل دیتا ہے ورنہ اس دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں تو جملہ تلہ حدیعہ کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہو تو جو میں نے حدیث رکھی ہے حسین من نیم انا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جیسے کہ بھائی صاحب نے اعلان کیا کہ چہلم کی مجلس تاخیر کی وجہ سے ہو گئی مہینہ کس کا ہے لطف تو اسی میں ہے مہینہ محمد کا ہو ذکر حسین کا ہو مہینہ مصطفیٰ کا ہو اور ذکر حسین کا ہو رسول خدا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے اصل میں یہ کہہ کر زمانے والوں کو بتا رہے تھے کہ حسین کی عظمت کیا حسین کا مقام کیا ہے پوری کائنات کہتی ہے کہ محمد ہم سے ہیں پوری کائنات یہی کہتے ہیں جس سے بھی پوچھا جائے وہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارا ہے چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ یہی کہتا ہے کہ محمد ہمارا ہے شیعہ قوم میں وہ کہتی ہے کہ محمد ہمارا ہے جو بھی مسلک ہو ایران والے ہو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ محمد ہم سے ہیں ہم محمد سے ہیں ایراک والے ہیں وہ بھی یہی دعویٰ کہتے ہیں ہم محمد کے ہیں محمد ہم سے ہیں سہودیہ والے وہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن آئے محمد سے تو پوچھے محمد کیا فرما رہے ہیں آئے محمد سے تو پوچھے وہ کیا فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے جو اس کو بھی مجھ سے تعلق رکھنا ہے وہ حسین سے رابطہ رکھے ذکرِ حسین یہ سنتِ نبوی ہے ذکرِ حسین سنتِ نبوی ہے ہم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کرتے بابا سین جو کچھ کرتے ہیں محمد کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں سب سے پہلے ذکرِ حسین کس نے کیا سب سے پہلے ذکرِ حسین جبرائیل نے آخر کیا تھا حسین کے مسائب بتایا تھے رسولِ خدا رسولِ خدا نے سنے تھے تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے ذکرِ حسین سننا بدت نہیں سنتِ نبوی ہے اور سب سے پہلے تو ذکرِ حسین جس نے کیا ہے وہ محمدِ مصطفیٰ ہے جو زمانے والوں کو بتایا جو کہتے ہیں محمد ہم جیسا ہے جو کہتے ہیں محمد ہم جیسا ہے محمد کو لینے کے لیے عرش سے براک آئی تھی آیا ملے کے پاس کوئی آیا ہے ان کے پاس کوئی وہی نازل آئی ہے نہیں ان کے پاس فقط ایک آئے گا اسرائیل جو اسے جو اسے قبر میں لے کر جائے گا محمد کو سواری لینے آئی براک وہ عرش پر لے کر گئی اسے قبر میں لے کر جائیں گے پھر مجھے کہنے کا حقن جتنا قبر اور عرش میں فرق ہے اتنا محمد اور ہر جگہ پر نام نہیں دیا جتا میری مجھے جتنا فرق قبر اور عرش میں ہے اتنا فرق اس میں اور محمد میں بھائی محمد جب وہاں پر پہنچے تو پوری کائنات نیجے تھی پھر میں گناہنا شروع کرتا ہوں تو محمد کی نالائن بلند تھی پہلے آسمان نیچے تھے محمد کی نالائن بلند تھی دوسرے آسمان نیچے تھے محمد کی نالائن بلند تھی قابط اللہ نیچے تھے محمد کی نالائن بلند تھی صحابہ نیچے تھے محمد کی نالائن بلند تھی جو کہتے ہیں محمد ہم جیسا ہے وہ نیچے تھے محمد کی نالائن بلند تھی جبرائیل نیچے تھے محمد کی نالائن بلند تھی میکائل نیچے تھے محمد کی نالائن بلند تھی اسرائیل نیچے تھے محمد کی نالائن بلند پھر مجھے کہنے کا حق ہے عرش اور فرش والے مل کر محمد کی نالائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس حسین کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں جو مہر نبوت پر سوال ہے جو محمد کی نالائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اس حسین بادشاہ کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں جو مہر نبوت پر سوال ہے لکھا جاتا ہے کہ یہ نالائن کی یہ فضیلت نہیں تھی فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں تھی کہ یہ صدرت المنتحہ پر گئی نالائن کی فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں محمد کی نالائن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی نے اسے ٹاکے لگائے محمد کی نالائن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے علی جیسا امیر جیسے ٹاکے لگا دے کائنات مل کر محمد کی نالائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس علی امیر اور حسین بادشاہ کا مقابلہ کس طرح کر سکتے جو مہر نبوت پر سوار اگر آپ کی توجہ ہو تو قبلہ سے پانچ منٹ میں اور لینا چاہتا ہے اگر آپ نعرے کے صورت میں مجھے جواب دیں اگر پانچ منٹ مجھے پڑھنے کی اجازت دے رہے زیادہ نہیں پانچ منٹ ہوں گے جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں محمد کا مقابلہ کیسے کر سکتے اسو حسن امیر کا مقابلہ کیسے کر سکتے جو مہر نبوت پر سوا عید کا دن تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ باتیں آپ کیوں سنی ہوگی انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے وہ تو آپ بچمن سے سنتے آ رہے ہیں جب عید کا دن تھا کہا نانا ہمیں سواری چاہیے نانا ہمیں سواری چاہیے کچھ نے لکھا کہ محمد کے پاس سواری نہیں تھی آلِ علم میری تقریر میں یہاں موجود ہے خدا کی قسم محمد کے پاس وہ سواریاں موجود تھی جس کے قدموں سے اچھلنے والی جنگاریوں کے قسم اللہ قرآن میں اٹھایا ہے وہ سواریاں موجود تھی پھر کیوں کہا کہ بیٹا میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤں کچھ ہے جو زمانے والے کو محمد مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ عظمت حسین کیا ہے عظمت حسن کیا ہے بتا رہے ہیں اچھا مان بھی لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں محمد مصطفیٰ کے پاس نہیں تھی رشتے داروں کے پاس تو ہوگی نا ان سے مگوا لیتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ ہے جو بتا رہے ہیں محمد مصطفیٰ اگر محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اگر میں حسن کو اور حسین کو کسے گھوڑے پر سوار ہو کر مندینے کی طرف جاتا کسی صحابی کا بچہ یہ کہتا کہ حسن اور حسین گھوڑے پر سوار ہے میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں برابری کا تصور کرتے اگر میں اوٹ پر لے کر جاتا کسی صحابی کا بچہ اوٹ پر سوار ہو کر کہتا کہ حسن اور حسین بھی اوٹ پر سوار ہے میں بھی اوٹ پر سوار ہوں کوئی برابری کا تصور نہ کرے محمد مصطفیٰ نے اپنے کعدھوں پر اٹھا کر جیسا ہی مدینہ کی گلیوں میں چلنا شروع کیا ہر ایک صحابی نے اپنے بچے کو جھن کر کہا کہا نیچے اترو نیچے اترو آمنہ کا لال پائدل چل رہا ہے آپ سوار ہوں گے آمنہ کا لال پائدل چل رہا ہے آپ سوار ہوں گے نیچے اترو سارے مدینہ والے پائدل تھے سارے مدینہ والے پائدل تھے حسن اور حسین سوار تھے وہاں پر محمد مصطفیٰ نے کہا یہ دونوں سوار ہیں آپ سارے پائدل ہو آپ سارے ریت ہو یہ دونوں سردار ہیں سارے مدینہ والے پائدل تھے آپ 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 سارے مدینہ والے پائدل تھے موسیقی